بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بودھ کا دن ہے اور ہم بدینہ منورہ کی مسجد فتح جا رہے ہیں مسجد فتح میں بودھ کے دن سہر سے اثر تک جو نماز پڑھ کے دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے اس کی فضیلت کیا ہے تفصیلات کیا ہے یہ ہم اس کے ساب سے جانیں گے مدینہ منورہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے مسجد فتح کے طرف رما دوا ہی جو شخص مدینہ منورہ آئے وہ چبل قہد نہ جائے مسجد فتح نہ جائے مسجد قبہ نہ جائے ایسا ممکن نہیں ہے تاریخ اسلام کے یہ مقدسترین اہم ترین مقامات ہیں قبہ مسجد اسلام تاریخ کے پہلے مسجد کلاتی ہے بہت پہاڑ یہاں پر کفر و باطل کا ایک بہت بڑا کفر و اسلام کا ایک بہت بڑا مارکا ہوا تھا اور مسجد فتح یہ سامنے بہت پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہی پر ایمان و کفر کا ایک بڑا مارکا ہوا تھا اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے جس کو اپنے محبوب سے محبت ہوتی ہے نا تو محبوب سے وابستہ تمام چیزوں محبت ہوتی ہے ہم مسلمان جو عاشقان رسول کہلاتے ہیں تو ہمیں مدینہ کی گلیوں سے بھی محبت ہے جب آپ آئیں تو ہر ار چیز کو محبت عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں یہ سامنے اہت پہاڑ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے اللہ اکبر چبل احد عجیب بات ہے کہ یہاں ٹیکسی والوں کو بھی چبل احد کی تاریخ یاد ہے اور جس ٹیکسی والا یہاں سے گلتا ہے ہمارا روح کیونکہ یہ ہے مسجد نبی میں آنے جانے کا تو ہر ٹیکسی والا کہتا ہے کہ یہ جبل احد ہے حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم خود پہاڑ سے محبت کرتا ہے اب احد پاڑ کے قریب جائیں تو تمام پہاڑوں سے اس کا نقشہ اس کی رنگت اس کی بزا قطعہ بلکل قلقی ہے ہم مکہ سے مدینہ آئے تو راستے میں پہاڑ ہی پہاڑ تھی لیکن یہ پہاڑ یہ بالکل الگ ہے مکری ٹائم کا ہی آج ہم آئے ہیں مساجد سبا خندق کے جگہ پر اور یہیں پر پیچھے وہ مسجد پتہ واقع ہے مفتصہ بتائیں گے خضبہ خندق کہاں ہوئی تھی مساجد سبا کے تارے کیا ہے اور مسجد پتہ کی فصیلت کیا ہے خضبہ خندق میں ایک معروف جنگ ہے جو سر پانچ ہی جنگی کے اندر ہوئی تھی اور اس میں پار مکہ بھی تھے اور اسی راوہ بھی تھے اور جتنے بھی یہ خرم کے ساتھ ساتھ اور مسجد سبا کے ساتھ ساتھ اور اسلام سے بھی ہوئی تھی لیکن ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے یہاں پر جبا ہوئے تھے یہ پیچھے کی طرح انہیں ہمارے بڑی مسجد نکھائی دے رہی ہیں یہ خضبہ خندق کی محافر ہے اور اس جگہ پر مسلمانوں کا لشکر تھا اور بیچ میں جو روڈ ہاں پہ ہیں یہ ساری روڈ جو ہے یہ بیچ میں تندق تھی اور اس طرف پارے سامنے کی طرف پر جانتا ہے یہاں مطالب پر کی ہو جاتی ہے خضاروں کی طاغات میں تھے تو سارے اس بات پر آئے تھے کہ آج کسی طریقی ایسے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور اسلام کا ایک پول بالا ہو رہا تھا اس کو ہم جڑ سے پھیڑ دیں گے حضرت سلمان فاقسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے اہلِ بیت میں سے ایک صحابی تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ ہم کی سلسلے میں بزمائے خندق یعنی خندق کھو دیں گے گڑک یہ اتنے انداز سے کہ اگر کوئی آدمی اس کے اندر پھلانگ کی آنا چاہے تو وہ نہیں آسکت وہ خندق کھو پٹتی ہو چاہے یہ جو روڑ ہے یہ بیش میں یہ جبال سلع ہے یہ جبال سلع ہے اس کے داون کے اندر خندق تھی اس کے اس طرح مسلمانوں کے لشترزہ اور ہیدھر جوتے ہیں کبار ، پکار اور ڈرھر مجال کے لئے جس جس صحابی کے نوبی خیوطہ وہ یہاں پہتا ہوتا ہے ٹھیک ہے مسجد آپ آگے وہاں پہتے ہیں فتح کی کیا وزیلہ ہے اور آج ببکہ دن ہے آج ہمیں لے کر رہیں گے تو آئیے چلتے ہیں مسجد فتح بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں کھڑے ہیں مسجد فتح میں یہ حضور پاک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمے کی جگہ تھی فضوی خندق کے موقع پر یہ ہمارے پیچھے جو یہ پہاڑ سامنے یہ پہاڑ ہے یہ جبل سلع ہے اور اس پہاڑی کے اقب میں اس پہاڑی کے ساتھ ساتھ خندق کھو دی گئی تھی تو یہاں سے تقریباً مسجد مسترح سے وہ شروع ہوئی تھی جو کہ وزوہ احد کے جاتے ہوئی جو راستہ آتا ہے وہاں پر اس مسجد کے کیا وزیلہ ہے مسجد فتح جو ہے یہ یہاں دکھا رہے ہیں یہ مسجد فتح ہے اس مسجد فتح میں کی جگہ پر حضور علیہ السلام کا خیمہ تھا عوضوہ خندق کے موقع اور یہاں پر حضور علیہ السلام نے کفار کے لئے بدعا کی تھی اور پیر کے دن بھی کی تھی منگل کے دن بھی کی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی اور اس کے اثرات سامنے نہیں آئے لیکن بدھ کے دن سے حضور علیہ السلام نے زہر اور معصر کے درمیان بدعائیں کی اور پھر اس کے بعد یہ سارے اثرات ممایا ہوئے ان کے خیمے اکھڑ گئے ان کے آپس کے درمیان جو اتحاد تھا وہ پارا پارا ہو گیا اور پھر اس کے بعد مسئلے اب اس کی کیا وزیلت ہے کہ بدھ کے دن دعا قبول ہوتی ہے حضور جابر میں عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو یہاں کہے نزدیک ہی ان کا گھر مہا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دعائیں کی تھی پیر کے دن بھی اور پھر منگل کے دن بھی لیکن اس کے اثرات ممایاں نہیں ہوئے اور پھر اس کے بعد جو ہے بدھ کے دن جو دعا کی یعنی ان کے خلاف دعا کی یعنی بددعا کی تو اس کے اثرات پھر منگل شروع ہو گئے اور ان کے خیمے بھی اڑ گئے اور ان کے جو اتحاد تھا وہ بھی سب پارا پارا ہو گیا تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی اچھا ان کا گھر بھی یہی نزدیک ہے فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی کوئی معاملہ ایسا ہوتا تھا دعا کی نوبت اہم ترین کوئی معاملہ ہوتا تھا تو میں یہاں آ کر دعا کرتا تھا حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی بدھ کی دن زہر اور اثر کے درمیان تو میں بھی یہی آ کر زہر اور اثر کے درمیان دعا کرتا تھا ہوں گا اور پھر جو بھی مشکل سامنے آتی ہے تو یہ سارے مسلمان اس لیے وحث سے یہاں آتے ہیں ہم نے بھی دو رکت پڑھی ہے آج بدھ کا دن ہے اور زہر اور اثر کا درمیان ہے یہاں پر آکے دعا کریں انشاءاللہ العزیز بہت ساری ایسی دعائیں جو ہم نے بھی یہاں کی ہیں الحمدللہ ساری اللہ جللہ شانہ بول و منظور فرمایا ماشاءاللہ م شکریہ ماتن موسیقی موسیقی یہ آج بدھ کا دن تھا ہم مدینہ منورہ میں تھے اور مسجد فتح میں آئیں تو خزمہ ارخندر کے موقع پر یہاں پر یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اور یہاں پر دعا قبول ہوئی تھی تو کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی بدھ کے دن زہر سے اثر کے درمیان یہاں پر آئے اس کی دعا قبول ہوتے ہیں ہم فیملی کے ساتھ آئے تھے بچہ پارٹی نے بھی ہم نے بھی دو رکھت نماز پڑھ کر نفل پڑھ کر اپنے لئے امتِ مسلمہ کے لئے سب کے لئے دعا ماں کی آپ بھی جب کبھی مدینہ آئے تو مسجد فتح ضرور آئیں اور بدھ والے دن سہر سے اثر کے درمیان میں آئیں تو یہ جو پیس کے نظر آ رہا ہے آپ نے دیکھتے ہیں یہ سارا موسیقی بلوگ بنایا ہے یہ ساری جہاں خندق تھی یہاں پر خندق تھی اور یہاں پر صحابہ اکرام تھے اس طرف جنات کفار تھے اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا یہ بلوگ کیسا لگا آپ کو بھی بتائیے گا اسلام والے موسیقی